فاتحہ جانے کے لئے گوھر کو زینب سے جانے کے لئے ملے گئے گھر میں حسین کو جوڑ بناتا پرے تا اٹھا جوڑ بناتا پرے تا اٹھا پڑ کر نمازیں صبح محشر ہو گیا حضرت لینب جلی کپڑ پنا حضرت لینب جلی کپڑ پنا چاہتی تھی معاقت میری اکبر کو تا پیغام مری یہ جوانی آئندی کو یا بھلا یہ جوانی آئندی کو یا بھلا یہ صدا زہرہ کی زینب مر گیا تیرا حسین گھر میں جا بیٹی زبے ماتا مچھا ماتاں گھر سے جا بہر سفر سیادے عالم نکلے سر جھکائے ہوئے بادی دائے بھرنام نکلے قیش و پردان کمر بان کے باہم نکلے روکے پرمایاں کے چر سے بار نکلے سر جھکائے ہوئے بادی دائے بھرنام نکلے زہرہ کی صدا آتی ہے دے گے بل مد میں گل سر جسل میں لے جا آتی ہے چین سے سب ہیں گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین سخت آپت میں ہے اب آپ کا یہ نرلیں تکڑے دل ہوتا میں جب روکے حرام کرتے میں مرنے بچوں کو بلا لے گے کدھر جا چون کو بلا لے گے کدھر جا آوہ گے وہ سے شرے چین سے جنگل میں ہمیں ملتے رہے دیکھئے قبر ملتا بہنگا کاملے دیکھئے قبر ملتا بہنگا کاملے یہ وہ دن ہے کے پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر مجھ کو در پیش ہے ان روزوں میں آپت کا سپر ہے کہیں خطل کا ساما کہیں نڑیانے کا ڈر دار ساتے بچوں میں بہتے جے نہ بہتے ساتے جینے تے ہوں پاس اپنے بھلا لو نانا اپنے دربت میں نواز ساتے گھر چھپالا نانا ساتے گھر چھپالا نانا یہ کرتی ہوئی بین گھر میرا لٹا غے فریاد رسول سخلیں تُبا کو اپنا وطا چھوڑ کے جاتا ہی ہوتی ہی ہوتے تَنے آئی ہوں کی موہ قبر تے موڑوں نیمہ اپنے باتے کو اکیلہ تو نہ چھوڑا ماتی ترمات پا گئے شاہ بچشم خمار اتری محمل سے بسدہ ہو سوگا زینب زار دوڑ کر قبر سے لپٹے جو امام ابرار آدھے آگے لاتنے کلائے ایک لبا رو دل کو خلق ہوتا ہے خبر دے کلی جا میرا شکر بھٹا ہے آم بلا او میرا با سے دلاور ہے کدر او فدا ہے میرے بچے پا بھٹا ہے 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 ماتی آپ آئے دہ آؤ بھٹا ہے آئے آئے اباس نے سرگیا پائیں مذار ہائی زہرہ کی ندامیں تیری پلپت کے نصار اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار دیانبائے کے بھالت کریں دلائے دلائے کونی بھروت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا میرا چپی رہ بات لے رہ والے بی رہ بات لے رہ والے بینا اللہم اسرل لعلا محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنحدین والکافرین والمنافقین ولا الہ ان اللہ رب العالمین احسن الخالقین والسلل اللہ علیہ سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المزنمین محب الفقراء والمساکین المخاطب بتواها وياسین والملقق برحمتل لعالمین مولانا ابل قاسم محمد اللہم اسلل على محمد وعالی محمد وآلہ الدویبین التواهرین المعسومین المزلومین المنتخبین المنتجبین السابرین الشاکرین ولعنت اللہ علیہ اعدائهم وغاسب حقوقهم ومنکری فظائلهم ومسرائبهم اجمعین من الان الى قیام جوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ من احب حسین عزیزان محترم سرکار ختمی مرتبت تمام انبیاء کے سردار جو تمام کائنات کی اول مخلوق وجہ طلقت کائنات وہ محبوب کبریہ کہ جس کے لئے خداوند عالم نے کہہ دیا وماین جفوان الحوا کہ ہمارا محبوب اور ہمارا حبیب جب تک وحی نہ آجائے کلام نہیں کرتا ذات پیغمبر اکرم وحی کے ذریعے کلام کرتی ہے اسی لئے احادیث پیغمبر اکرم بعد قرآن مجید کلام الہی کے سب سے محتبر مانی جاتی ہے زمانے کا ہر کلمہ پڑھنے والا انسان پیغمبر اکرمی کے کلمات اخوال تعلیمات سب کو مانتا بھی ہے اور ان پر عمل بھی کرتا ہے پیغمبر اکرمی نے مختلف مقامات پر اپنے اہل بیت علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو ظاہر کیا آغاز تبلیغ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اعلان غدیر جہاں کی فضائیں من کنت مولا فہاد علی مولا سے گونج رہی تھی ہر ہر مرحلے پر پیغمبر اکرمی نے اپنے اہل بیت علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو زمانے کے سامنے بحکم خداوندی ظاہر کیا اور اپنے اہل بیت سے محبت اور مودد کو عجر رسالت خرار دیا یہی عجر رسالت کو پیغمبر اکرمی نے مختلف مقامات پر بیان بھی کیا سمجھایا تاکہ امت مسلمہ کے سامنے کوئی گنجائش نہ رہ جائے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں عجر ویسالت ادا کرنے کا سلیخہ نہیں بتایا گیا سکھایا نہیں گیا نہیں بلکہ پیغمبر پیغمبر گرامی نے محبت کا حکم بھی دیا اور اپنے اہل بیعت سے محبت کر کے بھی زمانے کو بتایا کہ کیسی محبت جی جائے تو انہی اخوال میں سے ایک قول مبارک پیغمبر گرامی کا جس میں پیغمبر اکرم کا ارشاد مبارک کہ حسین منی وانا من الحسین کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اس حدیث مبارک کو کسی نے رد نہیں کیا تمام امت مسلمہ متفقہ طور پر اس حدیث مبارک کو مانتی ہے اور اسی کے آگے پیغمبر گرامی کا قول مبارک جو آگے بڑھ کے بیان کرتا ہے احب اللہ من احب حسین کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے دوست رکھتا ہے جو حسین سے محبت کرے جو حسین کو دوست رکھے جس کے دل میں محبت سرقار سید الشہداء حضرت امام حسین ابن علی علی السلام آجائے وہ محبوب پروردگار عالم بن جاتا ہے یقیناً یہ عجر رسالت ہے جو ادا کیا جا رہا ہے خدا بند عالم کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے کہ اس نے اس سال پھر ہمیں اس فرش عزا پر آنا نصیب میں رکھا اس فرش عزا کے ذریعے نہ صرف ہم اپنا جذبہ عزاداری بیان کرتے ہیں بلکہ اس فرش عزا کے ذریعے زمان بھر تک پیغام کربلا عام کیا جاتا ہے پیغام سید الشہداء کو حرز زندہ زمیر روشن فکر رکھنے والے تک پہنچایا جاتا ہے یقیناً پیغام کربلا کسی ایک کی ملکیت یا جاگیر نہیں ہے بلکہ پیغام کربلا پیغام انسانیت ہے پیغام امن امان ہے اس عزاداری کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے انسان اگر احادیث کا مطالعہ کرے تو اسے بخوبی اندازہ ہوگا اور پتا چل جائے گا کہ اہمیت عزاداری کیا ہے سیرت پیغام اکرم خود عزاداری کی جانب کیسے راغب کرتی ہے چاہے وہ جناب حمزہ کی شہادت کا موقع ہو جہاں پیغام گرام نے خود کہا کہ کہاں ہیں وہ قبیل والے جو آ کر میرے چچا پر ماتم کریں خود حکم دیا یا پھر تاریخ اسلام کا وہ امتیاز جو آج تک زمانے سے مٹایا نہ جا سکا جہاں حکمتیں سوگ سوگ تاریخ میں عام حزن کہا جاتا ہے کہ جہاں پیغمبر گرامی نے جناب قدیجہ سلام اللہ علیہ اور اپنے چچا جناب ابو طالب کے دنیا سے جانے کے غم میں ایک دن دو دن ایک سال مسلسل گریہ کیا تاریخ اسلام لکھنے والوں نے اس سال کو عام الحزن گریہ و زاری کا سال نام دیا کیونکہ پیغمبر گرامی نے سال بھر ان شخصیتوں کے مرتبے کو ظاہر کیا ان کا ناتم کیا ان کے جدا ہونے کا غم بنایا عزیز آن محترم روایات آیات مبارکہ دلائل بہت سے ہیں تاریخ میں جس سے ثابت کیا جا سکتا ہے کم شہید کا ماتم کیسے کیا جائے کب پیغمبر گرامی نے احتمام کیا ہمارا موضوع ایام اعزا کی آغاز پر اہمیت اعزاد داری ہے تو یقیناً یہ اعزاد داری کی اہمیت کے متعلق بس اتنا کہنا ہے کہ ازاد داری کربلا کا آغاز باد کربلا نہیں ہوا بلکہ ازاد داری کربلا کا آغاز اور مجاد اسے امام حسین ابن علی کا آغاز تو روز اول کائنا سے رہا چاہے وہ جناب آدم کا جنت میں جانا ہو یا جنت سے زمین پر آنا ہو تمام تاریخ میرے پیش نظر ہے بندہ حقیر پوری ذمہ داری سے آپ حجمت میں بیان کر سکتا ہے کہ کن کن موقعوں پر اللہ نے خود امام حسین ابن علی کی مجال برقا کی اور خود ذکر کیا شہداء کربلا کے مسائد بیان کیے ہر نبی کے دور میں ازاداری ہوئی ہے چاہے وہ جناب نوح کا زمانہ رہا ہو کشتی نوح بیان کیا اسی طرح جناب موسی ہوں جناب عیسی ہوں کن کن نبی کا تذکرہ کیا جائے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں ہر ایک کے دور میں اللہ نے خود مسائد بیان کیے انبیاء تک یا ملائکہ کے ذریعے العزاداری سید الشہداء کا احتمام کروایا اس عزاداری کو معمولی نہ سمجھا جائے یہ وہ عمل ہے جو تمام انبیاء کی صیرت ہے یہ وہ عمل ہے جو بارگاہ الہی میں انسان کو محبوب بنا دیتا ہے یہ وہ عمل ہے کہ جس کی جزا خودزا پروردگار عالم ہے عزیزان محترم روایات اور احادیث کو اگر دیکھا جائے تو عزاداری کے جہاں اہمیت کو بتایا گیا وہیں عزاداری کے عداب کو بھی سمجھایا گیا عمل یہ ہونا چاہیے عزادار سید شہدہ کا کہ وہ فرش عزاد پر آئے تو باوضو ہو کر آئے یہ عزاداری اور یہ فرش عزاد اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ نہ صرف جن نو انز بلکہ آسمان سے ملاقع خود پروردگار عالم سے ازم لے کر اجازت لے کر زمین پر آتے ہیں اس مقام پر آتے ہیں جہاں مجلس سرکار سید شہدہ بپا ہوئی ہے عزیز آن محترم اور جب ملائکہ لوٹ کر واپس جاتے ہیں تو دوسرے ملائکہ سوال کرتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو ملائکہ کہتے ہیں کہ ہم مجلس حسین ابن علی میں شرکت کر کے آ رہے ہیں تو ملائکہ کہتے ہیں کہ تمہارے حقم سے ملائکہ اجازت لیتے ہیں کہ خدایہ ہم کو بھی اجازت دی جائے کہ ہم بھی اس مقام پر جائیں اور اپنے بدن کو مس کریں جہاں حسین ابن علی کا ذکر ہوا ہے جہاں عزاداری شید الشہدہ کا احتمام ہوا ہے عزیز آن محترم مختلف موقعوں پر خود مازمین علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں عزاداری سید الشہدہ کا نہ صرف احتمام کیا بلکہ اپنے چانے والوں کو حکم دیا اور کتنے موقع ایسے ہیں چوتھے امام کی زندگانی گما ہے کہ جہاں امام خود فرش اعضاء پر موجود ہوتے اور ذاکر کو حکم دیتے کہ بیان کیا جائے یقیناً یہ ہمارے لئے درس ہے سبق ہے عزاداری کے احترام کو یوں ضائع نہ کیا جائے بلکہ مقصد کربلا کو عام کیا جائے اس فرش اعضاء پر آنے کا یہ عمل ہونا چاہیے کہ فرش اعضاء سے اٹھتے وقت انسان میں فرش اعضاء کی برکت نظر آئے عزیز جاتا ہے اور یہ تبرک کا احتمام کسی جذبے کے تحت نہیں ہے بلکہ روایات معصومین اللہ سلام سے ثابت ہے جہاں خود معصومین اللہ سلام نے اپنے ذاتی مال سے ایک مقدار کو معیم کر دیا اور کہا کہ ان پیسوں کے ذریعے ہمارے جد کے مجالس کا احتمام کیا جائے تبرک کا احتمام کیا جائے تبرک سید شہدہ کس منزلت کا حامل ہے یہ آپ اور ہم اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تبرک اس مقام و منزلت تک انسان کو پہنچاتا ہے کہ جس غزہ کے ذریعے انسان کا ظاہر بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور جب یہ غزہ انسان کے بدن میں جاتی ہے تو باطن کو بھی پاک کر دیتی ہے اتنی اہمیت ہے تبرک کی ایک ہے تبرک ظاہری جو ازاداروں کے درمیان تقسیم ہوتا ہے اور ایک تبرک ہے جو باطنی ہوا کرتا ہے ازاداری میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر تبرک ظاہری بھی حاصل کیا جائے اور تبرک باطنی بھی حاصل کیا جائے وہ باطنی تبرک یہ ہے کہ فرش ازادار جب اٹھے تو معرفت کے ساتھ اٹھے کچھ معرفت لے کر اٹھے پیغام کربلا کے مقصد کو لے کر اٹھے زمانہ جب تک ہے پیغام کربلا کو پہنچایا جائے گا ان ممبروں کے ذریعے ان ازا خانوں کے ذریعے ان فرش ازا کے ذریعے حسین ابن علی علیہ السلام کا پیغام زمانے تک پہنچتا رہے گا اسی طرح ازادار جب مجلس میں آ جائے تو مجلس ازا میں اسے تبرک باطنی بھی ملنا ضروری ہے اور وہ باطنی تبرک کیا ہے جو مومن تک پہنچنے کے لیے بے چین رہتا ہے تو جب پرش ازا پر مومن آ جاتا ہے ازادار آ جاتا ہے تو وہ اس کی کھوئی ہوئی دولت وہ کھویا ہوا قزانہ اس کے سہدوں فکر سے ہوتا ہوا جب اس کے دل میں اتر جاتا ہے تب جا کر معرفت کے ان گوشوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے تب جا کر محصد ازاداری سمجھ میں آتا ہے تب جا کر سمجھ میں آئے گا کہ حسین کس منزلت پر فائز ہیں سرکار سید شہدہ کے مرتبے کو سمجھ نہ چاہتے ہیں تو آئیں فرش ازا صرف اور صرف غم و اندوغ کا نام نہیں داروں نے ظالموں کے چہروں سے نقابوں کو الٹ دیا جہاں ظالم حکومتیں رکھ کر تلواروں کے زور پر تخت و تاج کے نشے میں دولت کے امبار رکھ کر گردنے بھی کاتی گئی ہاتھ پاؤں خلم کیے گئے زبا کیا گیا خید خانوں میں ڈالا گیا سب کچھ کر لیا ظالم کو ڈر کسی اور سے نہیں لگا بلکہ ازادار کے آنسو سے لگا ازادار سید شہدہ کی آنکھ سے بہنے والا آنسو جب آنکھ سے بہتا ہے تو اس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ رومال جناب سیدہ میں جا کر جمع ہو جاتا ہے لیکن رومال جناب سیدہ میں جانے سے پہلے آنسو اپنا مقصد بھی پورا کر دیتا ہے اور وہ مقصد ہے ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹ دینا امام سید ال وسیعین مولا متقیان کی وسیعیت کا وہ فقرہ جو امام نے اپنے دونوں نو نحالوں دونوں یاد رکھنا کونو لِلزالمین خسمان و للمظلوم اونہ دونوں فرزندوں سے میرے مولا نے خطاب کر کے کہا تھا کہ اے میرے لال یاد رکھو ہمیشہ ظالم کے مقابل رہنا اور مظلوم کے حامی رہنا نہ صرف یہ بلکہ پیغام کربلا ہمیں سکھاتا ہے میدان کربلا سے ہم سیکھتے ہیں کہ ظالم سے بیزاری کیسے اختیار کی جائے ظلم سے نفرق پیدا کرنے کا نام ظلم سے دور ہونے کا نام ظالم سے دور ہونے کا نام کربلا ہے ازاداری سید شہدہ کے جہاں اور مرتبے ہیں جہاں اور بھی آداب ہیں جو علماء آلام نے روایات کے ذریعہ بیان کیے حدیث کے ذریعے بیان کیے وہیں فرش عذا پر آنے کا ایک اور سلیقہ یہ بھی ہے کہ جب انسان آئے تو زمانہ دیکھ کر کہے کہ یہ ازادار سید شہدہ ہے کہیں انسانہ ہو کہ ہمارا عمل ازاداری کے مفہوم کو بدل کے رکھ دے نہیں عزیز آر محترم یہ سال یقیناً ازاداری کا انداز بدل رہا ہے لیکن جذبہ بدل نے نہ پائے جذبہ وہی ہو بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ازاداری کے لیے اب تک ہم ازا خانوں میں جایا کرتے تھے لیکن آج غم سیخ کربلا میں ہر گھر ازا خانہ بنتا نظر آنا چاہیے ہر گھر آنا چاہیے ہر گھر سے صدا ماتم صدا وحسینہ بلند ہونی چاہیے ہر گھر میں تعلیمات کربلا کا اثر پہنچتا نظر آنا چاہیے یہی پیغام کربلا ہے فرش عذا پر آتے ہوئے اس نیت سے آنا ہے خلوص ہو ریاکاری کا محصد نہ ہو اور ازاداروں کے ترمیان امتیاز نہ کیا جائے کبھی یہ نہ سمجھا جائے کہ آنے بالا کوئی اپنے تعلقات رکھتا ہے تو اس کا مقام الگ ہے اور جو ازادار جسے آپ جانتے نہیں یا پہچانتے نہیں اس کا احترام نہیں بلکہ ازادار اسے یہ دوشہدہ کا مرتبہ یہ ہے کہ علماء آلام کی سیرت رہی آج بھی کربنا مؤلہ میں روز آشور علماء کے ہم نے عمل کو دیکھا بندہ حقیر نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ازادار سید شہدہ ازاداری کرتے ہوئے جلوسوں کے ہمرا گزر جاتے ہیں تو علماء کو ان کے خدموں کی خواق اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے دیکھا ازادار کا مرتبہ ازادار کے منزلت کو پیش نظر رکھا جائے یہ ازادار دعائے شہزادی کانین کا نتیجہ ہے یہ ازادار سید شہدہ وہ ہستی ہے جس پر پیغمبر اکرم نے خود سلام بھیجا ہے جس پر خود مظلوم کربلا نے سلام بھیجا ہے جس پر خود سرکا شہزادی کانین قاتون جنگ جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ اللہ اسر علی محمد وآل محمد خود شہزادی نے جس پر سلام بھیجا ہو خود یہ شہزادی فرش ازا پر آنے کے بعد جس کے لیے دعا کرتی ہوں اسے ازادار امام کہا جاتا ہے ازادار سید شہدہ کے مرتبے کے لیے جناب ابراہیم کے زندگانی کا واقعہ کافی ہے کہ جہاں ہم نے تاریخ بھی دیکھا کہ جب اللہ نے جناب اسماعیل کے بدلے دمبا بھیج دیا جناب ابراہیم نے چھوڑی تو چلا دی انتحان بھی برا کر لیا لیکن اب جو آنکھوں سے رومال ہٹایا تو کیا دیکھا جوان بیٹا صحیح اور سالم کھڑا ہے منزل انتحان تھی جناب ابراہیم کا اخلاص اور جذبہ قربانی دیکھیں ایسے عالم میں خوش ہوتے کہ بیٹا سندہ ہے لیکن نہیں بارگاہ الہی میں الٹجا کرنے لگے خدا کیا بات ہو گئی کہ میری قربانی قبول نہیں کیا گیا آواز خدرتائی وفدائینا بزبہ عظیم کہ اے ابراہیم ہم نے اس قربانی کو زبہ عظیم سے بدل دیا پوچھا خدا یا وہ زبہ عظیم کیا ہے تو خدا بند عالم نے اب مجلس اعضائے سید شہدہ پرپا کی خود خدا بند عالم زاکر بن چکا اور بارگاہ خدا بندی سے جواب ملا کہ اے ابراہیم ایک وقت وہ آئے گا جب ہمارا آخری نبی ہمارا محبوب عالم اس کا حبیب اور اس کا نواسہ اس کے جگر کا تکڑا کربلا کے میدان میں تین دن کا بھوک کا پیاسہ شہید کیا جائے گا جناب ابراہیم نے پوچھا خدا یا کیا وجہ ہوگی ختل کرنے کی تو آواز خدرت آئے گی کہ اسے میری محبت اور میری اطاعت میں شہید کیا جائے گا ایسے عالم میں جناب ابراہیم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا خدا یا جب سے میں نے یہ نام خسین سنا نہ جانے کس طرح کا ایک انس ہو گیا کیسی الفت ہو گئی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اسمائیل کی قربانی قبول کر لی جائے اور نبی کے نواسے روک دی جائے میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی کے نواسے پر اپنے لال اسمائیل کو قربان کر دوں آواز خدرتائی نہیں ابراہیم ہماری مشید نے فیصلہ کر لیا مشید الہی میں پہلے سے تیہ تھا واقعہ ہو کر رہے گا لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ سواب وہ مل جائے تو یاد رکھو جب بھی حسین کا ذکر آئے تمہاری آنکھ میں آنسو آ جائے تو تم کو وہی سواب ملے گا اب سمجھ میں آیا عزاداری کا مرتبہ کیا ہے آنسو کا کیا مقام ہے ایک آنسو کا قدرہ نکل آئے اتنا عظیم سواب یہاں تک پیغمبر گرامی نے فرمایا من اب کا من بکا او اب کا او کبا کی اللہ حسین وجبت لہ الجنہ جو میرے لال حسین پر گریہ کری رولائے یا رونے کا احتمام کری ازاداروں کے لیے احتمام کرے تاکہ ازادار مل کر سرکار سید شہدہ کا غم ملائیں ماتم کریں تو اللہ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے عزیز آر محترم اسی طرح بیشمار احادیث پیغمبر گرامی ہے جہاں پیغمبر گرامی نے اپنی حیات مبارکہ میں جب سے ولادت سرکار سید شہدہ ہوئی ہر دور میں پیغمبر گرامی نے مسائب کرولا کو بیان کیا تاریخ نے سارے باقیات کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا اگر انسان انکار کرنا چاہے بھی تو اسے انکار کا راستہ نہیں مل سکتا ہر دور میں خدا وند عالم نے اپنے نبی کے ذریعے اس ازاداری کو باقی رکھا تو پھر جس کی مجال ہے کہ صبح قیامت تک جس کی حفاظت کا وعدہ خدا وند عالم نے لیا ہو نبی نے جس کی زمانت لی ہو جس کی نگرانی آگ کے عرض ہمارے زمانے کے امام 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 اجل اللہ تعال فرج الشریح اللہ صلی محمد و آلی محمد امام جس کی نگرانی کر رہے ہوں کوئی مجلس کوئی ازاداری دنیا کے جس قطعے میں جس زبان میں جس انداز میں ہوتی ہو یہ نہ سمجھے کہ احتمام ہم نے کیا نہیں بلکہ احتمام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ امام وقت کی نظر کرم نہ ہو جائے ہر بانی مجلس یقینا احتمام کرتا آشور کا قیغام زمانے تک پہچاتا ہے مجالز برپا ہوتی ہے لیکن کبھی یہ زام نہ آنے پائے بانی آنے مجلس کو کہ ہم نے احتمام کیا نہیں شکر کا مقام ہے کہ اس نے اتنی توفیق دی کہ ہم احتمام ازاداری کر سکیں بس ازادار اس سال بھی ازاداری اسی احشان سے ہوگی اسی انداز میں ہوگی انداز شاید تھوڑا سا بدل جائے حالات کے اعتبار سے شاید کچھ علاقوں میں یا کچھ شہروں میں ازاداری کی نوعیت بدل جائے لیکن ازاداری رکنے نہ پائے یہ ازاداری وہ ہے کہ جسے ہم تک پہچانے کے لیے گزشتہ لوگوں نے اسلاح نے کیسی کیسی فربانیا دی ہیں زندانوں میں قید کیا گیا اولاد کو سامنے زرہ کیا گیا اپنی اولاد کو بیچنا گوارہ کر لیا کتنے واقعات ہیں عزیز آر محترم ایک واقعہ جو زہن میں آ گیا اسے آپ کے خدمت میں بیان کرتے ہوئے آج کی اس گفتگو کو میں سمیٹ لوں کہ جہاں ازاداری کا اتنا احترام اور احتمام کا اتنا مقام ہے تو وہی پر واقعات نظر آتے ہیں کہ جہاں احتمام کرنے والے کس قدر بیچین رہا کرتے ہیں یہاں تک کہ معصومی اللہ السلام کی زندگانیاں دیکھیں آٹھوے امام ہو کہ جہاں امام نے شبیب سے خود کہا تھا کہ اے شبیب اگر کسی پر رونا چاہتے ہو تو میرے جد مظلوم پر گریا کرو یا پھر دوسری روایتیں جہاں آغاز محرم سے ازاداری کا صریحہ بتایا گیا جہاں امام نے فرمایا چھٹے امام کی زندگانی میں دیکھیں یا امام کے چہرے پر کبھی مسکراہت نہ آتی مسلسل آشور تک امام کی قیتیت یہی ہوتی کوئی خوشی کا موقع نہ ہوتا امام کے چہرے پر مسکراہت تک نہ آتی یہاں تک کہ آشور کے دن امام غم و اندوح میں دوب جایا کرتے یا پھر دوسرے موقع جہاں معسمین علیہ السلام نے خود حکم دیا اپنے چہنے والوں کو جہاں امام نے سوال کیا اپنے چہنے والے سے کیا تم آپس میں جمع ہوتے ہو اور مجلسیں برپا کرتے ہو تو چہنے والے نے کہا ہاں مولا ہم جمع بھی ہوتے ہیں اور مجالس بھی کرتے ہیں امام نے چہنے تعلیمات خدا بندی اور آپ کے گھرانے کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں امام نے جیسے ہی سنا جواب دیا کہ یقیناً خدا ان مجلسوں کو پسند کرتا ہے جن مجلسوں میں ہمارے حق کا بیان کیا جا جا ہے جہاں ہمارے حق کو بیان کیا جائے امام نے دعا دی عزیزان محترم اسی طرح ہر دور میں چہنے والوں نے ہر دور کی مشکلات کو سہا لیکن ازاداری کو رکنے نہ دیا پیغام کرولا کو رکنے نہ دیا مظلوم کرولا کے ماتم کو رکنے نہ دیا یہاں تک کہ وہ واقعات بھی ذہن میں آ رہے ہیں کہ جہاں احتمام کرنے والے بے چین ہو جایا کرتے انہی میں سے ایک واقعہ کہ جہاں عزیزان امام جو شہر بغداد میں رہا کرتا ہر سال محرم آتا تو آغاز محرم سے آشور تک مسلسل عزیزان داری سید شخدہ کا احتمام کیا کرتا ایک سال ایسا ہوا کہ اسے تجارت میں بنخصان پہچا مال دنیا سے اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا جیسے جیسے ذلہج کی تاریخیں گزرتی جا رہی تھی ایک ایک تاریخ اس کے لیے بے چینی میں اضافے کا سبب بنتی جا رہی تھی جیسے جیسے محرم کی تاریخیں خریب آتی جا رہی تھی چاہمے والے کا درد بڑھتا جا رہا تھا ایک ہی احساس بار بار ہو رہا تھا کہ اس سال میں اپنے مولا کی اضاداری کا احتمام کیسے کروں گا کیسے اپنے مولا کے اضاداروں کے خدمت کروں گا ہاں اضادارو یہی فکر میں سوہ شام دن زلحجہ کا چاند دوب سورج دوبا آشور اور آغاز محرم کا چاند نمودار ہوا جیسے ہی پہلی کا چاند نمودار ہوا بڑا بچین ہو گیا اپنی زوجہ کے پاس آکے کہتا ہے کہ نہ جانی یہ کیسا سال ہم پر آیا ہے کہ اس سال مال دنیا سے ہمارے پاس کچھ نہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنے مولا کی ازاداری کا احتمام کر سکیں سوجہ بھی مومنہ تھی بیچین ہو گئی تڑپ کے کہتی ہے یہ بات سچ ہے اگر ازاداری نہ ہوگی تم کیسے چناب اسیدہ کو اپنا چہرہ دکھا رہیں گی بارگاہ رسالت میں کیا جواب دیں گے دونوں بڑی دیر تک بے چیم رہے آخر میں زوجہ نے اپنے شوہر سے تجویز پیش کی حوالہ موجود ہے میں آپ کی خدمت میں پوری ذمہ داری سے واقعہ کو بیان کر رہا ہوں آزار میں بیچ دیں جو بھی خیمت آئے گی ہم اسے مولا کی ازرہ تاریخ پر خرچ کریں گے تاریخ میں موجود ہیں واقعات دیکھیں آج کے حالات یقینا آپ کو سخت لگ رہے ہوں گے لیکن تاریخ میں بہت زبرت انگیز واقعات ہیں جس سے ہم سبخ لے سکتے ہیں درس لے سکتے ہیں ایک ماہ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اپنی اولاد سے جدا ہو نہ لیکن اس کے باوجود کربلا کی ماہوں کے جذبہ عیسار اور قربانی سے ایسا سبخ لیا تھا اس مومنہ نے کہا میرے آقا اور مولا کی ازاداری کے لیے میں اپنی اولاد کی قربانی گوارہ کر گوں گی سبحان عمدار ہوئی باپ اپنے بیٹے کو لیے بازار کی جانب چل پڑا اپنے بچے سے کہتا ہے کہ بازار میں مجھے بابا کہکے نہ پکار ساری بات بتا دی کہ سرکار اسی شہدہ کی ازاداری کرنا ہے تجھے غلام بنا کر بیچ دوں گا اور اس رخم سے اپنے مولا کی ازاداری احتمام کروں گا بیٹا ماں باپ کی تعلیم و تربیت دونوں جانتا اسے واقع ہے اسی آغوش میں بلا ہے ماں کی جذبے کو بھی جانتا ہے باب کی محبت و شکت کو بھی جانتا ہے اس کے باوجود بیٹا آمادہ ہو گیا بازار میں پہنچے صبح سے لے لے شام ہونے آگئی کوئی ایسا نہ تھا جو اس بچے کو آکر خرید لے جیسے جیسے دن ڈھلتا رہا باپ بے جین ہوتا رہا کہ اگر بیٹا بکا نہیں تو پھر ازاداری کیسے ہوگی اسی تڑپ میں تھا کہ ابھی سورج ڈوبنے کے لئے کچھ لمحات بافی تھے کہ ایک شخص آیا گھوڑے پہ سوار آکے سوال کیا کہ اس بچے کو کتنی خیمت میں بیچ ہوگی اس باپ نے اپنے تمام حسرتوں جذبات کو ایک جگہ کیا اور خیمت بتا دی جیسے سننے والے خریدنے والے نے قیمت سنا پوری قیمت کو ادا کیا بچے کو اپنے ساتھ لیا چلا گیا باپ بے چین تھا بچے کو اپنی آنکھوں سے دور جاتا ہوا دیکھ بھی رہا تھا آنسو بھی بہار تھا لیکن زبان پر شکوا نہیں تھا بس اتمنان تھا کہ ازاداری کا احتمام کر سکوں گا ازاداری کا انتظام کر سکوں گا قیمت لیا ہوا گھر میں داخل ہوا جیسے ہی گھر میں آیا کیا دیکھتا ہے کہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہے باپ بیچین ہوا بچے کے قریب جا کے سوال کیا کیا تو بھاگ کر تو نہیں آگیا اگر تو بھاگ کر واپس آیا ہے تو مجھے حیمت واپس کرنی پڑھے گی اور ازاداری کا احتمام نہیں ہوگا بچہ کہتا ہے نہیں بابا میں بھاگ کر نہیں آیا بلکہ جنہوں نے مجھے خریدا تھا انہوں نے خود مجھے اپنے گھر آ کر دروازے تک پہنچا چاہنے والا بیچین ہوا کہ آخر ماجرہ کیا ہے اب اس نے تفصیل پوچھی بیٹا آخر تفصیل کیا تھی کس نے تجھے یہاں پہنچایا تو بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا بابا میں تو نہیں جانتا کہ کون تھے بس اتنا جانتا ہوں کہ جب مجھے اس دروازے پر چھوڑا تو بس اتنا کہا کہ اپنے بابا سے کہنا کہ حسین نے تیری ازاداری کو قبول کر لیا یہ جذبہ ازاداری تب چاہنے والا سجدہ شکر میں گر کر آواز دیتا ہے مولا اتنی غلام نوازی کہ غلام کی مدد کے لیے آپ خود تشریف لات چکے ہاں ازادارو بس میں نے ذکر کو تمام کر دیا سلام ہو ان مابا کے جذبے پر جنہوں نے اپنی اولاد کو بیچنا گوارا کیا تاکہ ازاداری کا احتمام ہو لیکن یہ بھی یاد رکھا جائے کتنا غلام نواز مولا ہے ادھر چاہنے والے پر مشکل وقت آیا تو کبھی یہ نہ سنگھے کہ مولا ہم سے غافل ہیں نہیں مدد کے لیے اگر کوئی آئے گا تو یہی امام آئیں گے ہر دور میں آئیں گے صبح خیامت تک حفاظت کریں گے اپنے چہنے والوں کی حفاظت کریں گے بس عزیزان محترم میں نے ذکر کو تمام کر دیا ان وحتیات کو دیکھتے ہوئے ہمیں درس لینا ہے کہ چاہے قربانیات جتنی دی جائے کم نظر آئیں گی عزیزان محترم بس دو چار جملے اور اپنی گبتگو کو سمیٹ لوں کہ جہاں آداب عزیزان داری میں فرش عزیز پر آنا ہے وہی فرش عزیز اٹھنے سے پہلے ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ ہر مجلس عزیز اور فرش عزیز اٹھنے سے پہلے اپنی عزیز داری کی قبولیت کی دعا ضرور مانگنا اور ساتھ میں آپ کے اور ہمارے زمانے کے وارس وارس کربلا کے ظہور کی دعا ضرور مانگنا ہر مجلس عزیز میں اور قاسطور سے عزاداری کے اتدائی ایام آغاز محرم پہلی تاریخ سے آشور حسینی تک دس دن کم اس کم اپنے آپ کو زیارت آشورہ کا پابند رکھیں ہر دن یوں تو روایات میں بار بار چہنے والوں سے امام نے متوجہ کیا کہ ہر دن میں میرے جد پر سلام کیا کرو لیکن جب یہ محرم کے دست دن آتے ہیں ان دنوں میں قاسط احتمام کیا جائے سرکار سید شہدہ پر سلام کرنے کا اپنے اوقات اپنی زندگانی کی مصروفیات میں سے وقت نکالا جائے اور حسین ابن علی کے لیے وقف کر دیا جائے تمام مصروفیات کو ایک جانب ہٹا دیا جائے اور فاطمہ کے لال کی ازاداری کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا جائے کیوں نہ ہو جب سے یہ آشور کا اور محرم کا سو چاند فرش ارش پر نمودار ہوتا ہے اور فلق پر یہ چاند نکلتا ہے تو سب سے پہلے اس بی بی کی آسواری آ جاتی ہے جو اپنی ٹوٹی ہوئی فصلیاں پہلو شکستہ لے کر ہر ازادار کے گھر آ جاتی ہے اس بی بی کا احترام اس بی بی کے آنے کا انتظام اس بی بی کے لیے آنسووں کو تیار رکھا جائے اس بی بی اپنے آنسووں کو چھما کیا جائے یقینا جب سے آغاز محرم ہوتا ہے ہمارا طریقہ بھی یہی ہے تمام کائنات میں جہاں جہاں مولا کے چہنے والے ہیں خوشیوں کا احتمام بند ہو جاتا ہے کوئی زینت کا کام نہیں کیا جاتا خوشی کا کوئی کام نہیں کیا جاتا آزاداری کا احترام ہے ایام عزا کا احترام ہے تو اسی طرح عزاداری کے لیے جب اپنے کو مخصوص کیا جائے تو ہر دن مجالس میں شرکت کے بعد یہ ہی غار کیا جائے کہ ہم نے آج بیغام کربلا سے کیا سیکھا کیا سبخلی یہ وہ فرش ہے جہاں جناب خور جیسا گناہگار بھی آ جائے تو علیہ السلام بن کے اٹھتا ہے یہ بارگاہ حسین ابن علی ہے یہ مظلوم کربلا کا عزا خانہ ہے یہ بارگاہ امام ہے یہ شفا خانہ حسین ابن علی ہے یہ نجات کا راستہ ہے یہ کشتی نجات ہے بس عزیزان محترم میں نے ذکر کو تمام کر دیا آشور خریب آ رہی ہے ماہ محرم کے آغاز ہی کے ساتھ چہنے والوں کا دل بیچین ہو جاتا ہے اسی لیے تو شاعر نے اس جذبے کو بیان کیا آنکھوں کے ساحلوں پہ عشقوں کا ایک حجوم شاید غم حسین کا موسم قریب ہے آنسو بھی آمادہ ہیں فاطمہ کے لال پر رونے کے لیے آنکھیں بھی بیچین ہیں آنسو بھی بیچین ہیں کیوں نہ ہو خود امام نے فرمایا آٹھ امام کا وہ حکم جو ہم تک پہنچا جہاں امام نے کہا اگر کسی پر رو نہ چاہتے ہو تو مظلوم کربلا کی مسئیبت پر گریہ کرو فاطمہ کے لال کو ظالموں نے اس انداز میں زبہ کیا جیسے کسی گوست فند کو زبہ کیا جاتا ہے نہیں ازاد آروں میں جملوں کو بدل دوں یقینا امام نے بیان کیا لیکن ذرا تفصیل میں جائیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ جب جانور کو بھی زبہ کیا جاتا ہے تو زبہ کرنے سے پہلے قصہ بھی انہیں پانی پلا دیتے ہیں لیکن ہائے کربلا فاطمہ کا لال تین دن کا بھوکا پیاسا ہے ہاں ازادارو تاریخیں قریب آ رہی ہیں مسلسل ازاداری ہوگی خدا ہر گوشے میں ازاداری کرنے والوں کو سلامت رکھے ہم سے ہماری ازاداری کو قبول کرے ہاں ازادارو فاطمہ کے لال کا ماتم کرنا ہے اس کا ماتم کرنا ہے جس پر رونے والا کوئی نہ تھا جس پر کوئی رونا چاہتا تو کبھی تازیانے برسائے جاتے تو کبھی درے لگائے جاتے تو کہیں جوان بیٹا اس قدر مجبور تھا کہ ہکڑیوں بیڑیوں میں جکڑا ماتم نہ کر سکا کبھی اس دکھیاری دہین کے دل سے پوچھ نہ جس کے ہاتھوں کو پس گردن باندھی گیا لیکن اپنے ماجائے کا ماتم کرنے نہ دیا یقینا خدا نے ہمیں اس سال پھر موقع دیا کہ ہم اکربلا کا ماتم کر سکیں مظلوم اکربلا پر آنسو بہا سکیں یقینا یہ مقام رشت ہے مقام شکر ہے ازادارو دل کھول کر گریہ کرنا کیونکہ امام نے حکم دیا کہ میرے جد مظلوم پر رونے کا حق یہ ہے کہ ان پر ایسے گریہ کرو جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاش پر روتی ہے اس انداز جیسے ایک دوسرے کو پرسا دینا روایات نے لکھا دینا امام نے تعلیم بھی دیا ایک دوسرے کو کن الفاظ میں پرسا دیا جائے آزم اللہ اجور ساری روایت ہے دعا موجود ہے فقرات موجود ہیں ایک دوسرے کو پرسا دیا جائے جب بھی کربلا کا ذکر آئے یقیناً آنسو چھلک جاتے ہیں ازاداروں بہت کم دن رہ چکے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا وہ منزل بھی آئے گی کہ اب جو بھرا گھر مدینہ سے چلا تھا جب کربلا پہنچے گا بھرا گھر ہوگا اثر آشور آتے آتے وہ موقع بھی آ جائے گا کہ بھرا گھر ایک دو پہر میں لوٹ لیا جائے گا آئے مظلوم کربلا ایک دن میں اکھتر قربانیاں ہوں گی عام لاشوں پر لاشے اٹھائیں گے وہ منزل بھی آئے گی جہاں بازو برابر کا بھائی شانے کٹا کر نہر کے کنارے سو جائے گا تو کہیں کڑیل جوان بیٹا ہوگا جس کے سینے سے ضعی باپ برچی کی انی کھینجے گا تو کہیں پر وہ منظر بھی نظر آئے گا ہم اور آپ اکثر مجالس میں ذکر سنتے ہیں کہ امام نے کس قیفیت سے اور کس عالم سے جناب علی اکبر کے سینے سے نیزے کی یعنی کو نکالا ہے لیکن ازادارو ایک اور منزل کی طرح میں اشارہ کروں آپ کے دل چڑھ اٹھیں گے یقینا جناب علی اکبر کے سینے سے برچی کفل نکال نا امام کے یقینا مشکل منزل رہی لیکن ایک اور منزل ہے جہاں چھے ماہ کا بچہ ہے گلے میں تیر پیوست ہو چکا ہے ذرا تصور کریں کس عالم میں امام نے اصغر کے گلے سے تیر کو نکالا ہو گیا یہی تو وجہ تھی کہ امام نے کسی شہین کے لاشے پر شاہنے والوں کو شیعوں پر یاد نہیں کیا لیکن علی اصغر کا لاشا جب ہاتھوں پر تھا امام نے آج تنکر ولا میں ہوتے آشور کے دن دیکھ دے کیسے میرے علی اصغر کے گلے پر ظالم نے تیر چلا دیا ننی سی ہا لاش ہاتھوں پر لیے میں قیمگاہ کی جانب جاتا کبھی قدم آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے امام کی زبان پر جاری تھا انا لاللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون رِزَمْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ سَبْنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ لَلِيمِ بِحَاقِ مُحَمَّدِ وَمَحْلِ بَعْتِهِ التوآحِرِينَ اور ردگارہ جواح سرد بَعْتِ اتحار اللہ سلام کحنس پربردگارہ ہم سب کے احتمام کو خبول فرما پربردگارہ تمام دنیا میں عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرما بارثِ کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سبق امام کے ناصروں میں شامل فرما اللہ مَسْجَلِ عَلَوَ مُحَمَّدِ بَعْتِهِ مُحَمَّد السلام علیکم مجھے اموال ہم سبق حدیث کے ساتھ جبیر ابن عبداللہ الانساري ناریت فاطمہ زہر جبیر ابنGu عبیر ابن عبداللہ الانساري ناریت فاطمہ زہر بیش بیعک من دنی من دن من دن م م م م م موسیقی A moment later, my beloved son, Hasan, came and said, O my dear mother, peace of Allah be on you, I replied. My loving son, the apple of my eyes, the delight of my heart, peace be upon you too. He then said, O my dear mother, I am smelling the fragrance of my loving grandfather, I said. Yes, your beloved grandfather is here under the cloak. So, Hasan then went forward towards his grandfather and said, O my grandfather, peace be on you. May I enter the cloak? My loving father replied, O my son, the owner of my fountain, peace be on you too. Yes, you may enter. Thus, Hasan entered the cloak. Soon after, my loving son, Hasan, came and said, O my dear mother, peace be upon you, I replied. O my loving son, the apple of my eyes, the delight of my heart, peace be upon you too. He then said, O my dear mother, I am smelling the fragrance of my affectionate grandfather, I replied. Yes, your loving grandfather and your elder brother, Hasan, are in the cloak. Hussein then went near the cloak and said, O my dear grandfather, the chosen prophet of Allah, peace be on you. May I also come inside the cloak with both of you? My loving father replied, O my son, the interceder of my ummah, peace be on you too. Yes, you may enter. Thus, Hussein too entered the cloak. Then Ali ibn Abu Talib came and said, O beloved daughter of the Holy Prophet, peace be upon you, I replied. Abu Hassan, commander of the faithful, peace be upon you too. He then said, Fatima, I am smelling the fragrance of my brother, the son of my uncle, I replied. Yes, he along with your two sons is inside the cloak. Ali then proceeded towards the cloak and said, O Prophet of Allah, peace be upon you, may I also come inside the cloak, my beloved father replied. Peace be upon you also, my brother, my wife surgeon, my successor, my standard believer. You may also come inside. Thus, Ali also went inside the cloak. Allah was & encourage you, Allah was & encourage you, Allah was & encourage you, Allah was & encourage you. Then I went near the cloak and said, Peace be upon you. موسیقی 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 جبراہیل نے جبراہیل کیا جبراہیل کیا ہے جبراہیل کیا ہے جبراہیل کیا ہے اللہ علیہ وسلم 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ ومن صل اللہم دنے والی فرد رہا